ہم نے یہ دیکھا کہ امیشہ ان دوروں میں فیئر رینٹ میں اور ایکچول رینٹ میں کیلئے جاتا ہے جو ہائیر ہوتا اچھ پل لیتے ہیں لیکن یہ کیس ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم ایکچول رینٹ کی لیتے ہیں دھلے ہائیر ہوتے ہیں وہ کم ہو سکتا ہے اس میں اتصال پروشنیں فرص کریں گے لارہ نگلسی اس میں آدمی ہیں جو کام کرتا صلاف سلمان اور سلمان نے چاویز ایک شخص ہے اس صرف قرائے میں مقاہ کیا یہ کمپنی اس سے کہتی ہے سلمان سے کہ تمہیں کتنے بکرائے بھی آما ہے تو وہ کہتا ہے ہم نے بیر ڈاکو پہ کم 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 کلائے بھی لیا ہوا ہے کمپنی کہتی ہے ہم تمہیں سیلری کے ساتھ یہ بیر ڈاکو پہ دے دیں گی تو اس کم طرح شخصی سیلری جو ہے وہ تین ڈاکو پہ سلمان تو ہم کتنا دے رہے ہیں اس کی کمیورسیز کو بیر ڈاک اور تین ڈاک ساڑھ چار ڈاکو پہ دے رہا ہے اب اس سلمان اس پر ٹیکس دے گا اس سوال ہوتا ہے تو دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے پیچھ کر دوں گی میں بیر ڈاک ساڑھا رہے اور یہ ڈاک دے رہا ہے ایسی سورپ میں کہتا ہے جو اپنا ریٹرن کرے گا اپنا ریٹرن کرے گا وہ دے گا اس پر ٹیکس دے گا وہ دے گا چار ڈاک ساڑھا چار ڈاک ساڑھا رہے چار ڈاک ساڑھا اور دzer ڈاک ساڑھا اضافٹ دے رہی ہے لیکن در ڈاک نہیں دیا جائے گا بلسکہ چار ڈاک ساڑھا رہے گا یہ چار ڈاک ساڑھا ساڑھا چھ soort دے رہے گا پہن رہے گا When we repeat کروں گا یہ کمپی سکڑڈ ڈاک دے رہے گا اور در ڈاک ساڑھا رہے گا یہ سب رہے گا نہیں ہو رہی ہے۔ تیک کہ یہ لانت سیدھان، ویری ہو ایسا جماں کی تو اسے کرنر میں وہاں جاڑا کسی ادا کے پر تیکسٹو باتا ہے وہ دے گا۔ اب آتار سوال جاویدو دینا جاویدو دینا جاویدو دینا جاویدو سہی پہ دے گا اس صورت پہ لینڈلوڈ کوئی ویڈیفرٹ دیا گیا ہے جو لینڈلوڈ نے ایک چھوڑ امان پہ دیا ہے وہ اس امان پہ دلنمہ کرائے گا اور اپنیویٹ امان پہ دے گا سمجھ گئے نا کیونکہ کمپنی نے 3 لاکھ روپے دیا ہے اور 1.5 لاکھ روپے بھی دیا ہے کمپنی نے 4.5 لاکھ دیا ہے سلمان کو لیکن تیکس ہوا کہے گا تُو نے 3 لاکھ روپے کمپنی نے دیا ہے تجھے میں لے لیتا ہوں 3 لاکھ لیکن تجھے مکان ملائے وہ 1.5 لاکھ کا نہیں ہے وہ 1.8 لاکھ کا مکان ہے تجھے مزے آگئے ہیں اچھے مکان مرہ رہا ہے میں تجھے 4.5 لاکھ پر نہیں بلکہ 4.8 لاکھ پر تجھے تیکس کروں گا تو اس کے اگر بیچارے مجبور ہے کیا کرے سلمان کو 4.4 کی بجائے جمع کر رہا ہے جاوید بھی تو اپنی پرابٹی کا ٹیکس دے گا جب جاوید ٹیکس دینے جائے گا تو اس وقت انکم ٹیکس والا اسے Ąلر لاکھے اوپر اس کی انکم کو پرابٹی کو ٹیکس کرے گا نہ کہ ایک لاکھ اسی کیوں بند دہو غلط ہو جائے گا یہاں بھی ایک لاکھ اسی ہو گیا اس سے لیلی ہے اور یہاں بھی ایک لاکھ اسی یہ غلط ہو جائے گا اسی ہے وہاں پر جو لوڈ ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہی دینا چاہیے اس کو اور اس پہ ہی ٹیکس دے گا اور یہ جو ایمپلوئی ہے یہ ایک لاکھ پچاس کی بجائے ایک لاکھ اسی کے اوپر اس کو انکم ایڈ ہوگا اس کی چار لاکھ اسی ہو جائیں گے پھر وہ ٹیکس دے گا کلیر ہو گئی باتی ہے نہیں سمجھ میں آگئی ہے یہ ہوپ میری بات آپ کو